موسیقی 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 تو اسی حوالے سے اگر بات کریں تو ٹی ایچ کیوز ہوسپٹلز اور فلاحی مراکس بنائے گئے ہیں جہاں پہ فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں اور فری آئیڈی آز بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ سب کچھ لیتے ہیں اور اس کیا ویر کر کے اس کا کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں آہ ایکچلی جو ہمارے سیٹکس ہیں اس کے مطابق جو لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ اس کو اس کو یوز بھی کریں حالی میڈیسن لیکن لینا وہ ایک مسئلے کا حال نہیں ہے اس کا حال مسئلے کا یہ ہے کہ لوگ اس کو پروپلی یوز کریں ہم لوگ ہر ڈی ایس کیو ٹی ایس کیو میں اویلیبل ہے ہمارے اپنے سینٹرز بھی اویلیبل ہیں ہماری ڈیفرنٹ لوکیلٹیز پہ تو ہم جو ہیں وہ کانٹرسیپٹیز اور میڈیکلز اور پیلز جو ہیں وہ سرجریز بھی ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کی پس پروپر انفرمیشن دینے کی ضر ہے کہ آپ اس کو ڈاپٹ کریں اس میں کوئی ہیزرڈس نہیں ہے آپ یہ یوزر فریڈی چیزیں ہیں تو اس کو ڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو یوز کرنا چاہیے لے کے میڈیسن رکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کو یوز کرنا جو ہے نا وہ ایک بسیقلی پرابلم ہے کم وسائل میں بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لئے خاندان منصوب بندی کتنے ضروری ہے ہمارے لئے کم وسائل میں بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کیا کر سکتے آپ کو اگر کرنا ہے بچوں کو اچھی ل ہے تو آپ کو جو ہمارا ایک پرانا سلوگن ہوتا تھا بچے دو ہی اچھے میرے خیال پر اس فیمل کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنے وسائل کے مطابق آپ کو اپنی انکم کے مطابق اپنے بچوں کو فسیلٹیٹ رکھنا چاہیے اگر آہاں اگر آپ کے سائل بہت زیادہ اچھے ہیں تو بھی آپ میرے خیال سے دو سے یا تین بچوں سے زیادہ نہیں آپ کو ڈاپٹ کرنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پروپر ٹائم نہیں دے پائیں گے تو آپ کے وسائل جو ہیں وہ بہت ضر موری ہوتے ہیں بچوں کی پروش کے لیے تو برحال پھر بھی دو بچے جو ہیں وہ موردن این اف ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان میں مزید بھی اس چیز کو لوگ نہیں سمجھیں گے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندانی منصوبندی کا مطلب ہوتا ہے بچے روک دو لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے خاندانی منصوبندی کریں آپ کو کیا لگتا ہے اگر مزید بھی اس پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان کو کون سے مسائل ترپیش ہو ہو سکتے ہیں اب دیکھیں بچے جو ہے وہ روک دینے مالا کوئی کنسیپ نہیں ہے ہم لوگ بلکل اسیس پہ نہیں کہتے آپ بچے لیں ہم کہتے ہیں پروپر وقفہ لیں تاکہ جو پریگننٹ وومنس ہیں انس کو کم از کم تین سال کا آپ گاب دیں اس سے جو ہے ان کی باڈی پر جو ہے وہ ان کے جو صحت پر افیکٹ پڑتے ہیں وہ نہیں آئیں گے دوسرا سے کہتے ہیں کلشیم کی فیمل کو کمی ہو جاتی ہے وہ نہیں آئے گی پروپر ڈائیٹ آپ کو لینے کا ٹائم ملتا ہے تو کم از کم آپ تین سال کا جو ہے وہ آپ وقفہ لیں دوسرا وسائل دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ روڈ پر چلے جائیں تو اگر جنریشن آپ کی عبادی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی تو آپ کو فسیلٹیز نہیں ملیں گی ٹھیک ہے اب ایک ایک گھر میں پانچ ملے کے گھر میں تین دن پورشن رینڈ پر ہے ٹھیک ہے اب اس ایریا میں ایک فسیلٹی آپ کو ایک گھر کے لیے دی گئی ہے کہ جی ایک آپ کو میٹر کا کنیکشن ہے ایک گیس کا کنیکشن دیا گیا ہے فور ٹو فائف پرش اور سیدھا وہ کہاں جائیں گے بالکل اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی پبلی کو اپنے ینگسٹرز کو اپنے سٹوڈرز کو گائیڈ کریں نیولی مرد کپلز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ آپ اس کو جو ہے نا کانٹرسیپٹیس کو اڈاپٹ کریں میڈیسن کو اڈاپٹ کریں اور پروپر جو ہے وہ آپ اس کو پلان کریں اپنے میکمہ بھی بود عبادی نے سوشل میڈیا پر جو اپنا متوازن خاندان خوشحال پاکستان کا پیغام دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس سے کس قدر اگاہی حاصل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ اویڈنیس ان کے کام آتی ہے جی سوشل میڈیا پر ہماری جو میڈم ہیں وردی بی جی ہیں سمن رائے انہوں نے کافی ایکٹیو ہیں وہ اور وہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر ان چیزوں کو بہت کر رہی ہیں منیٹر کر رہی ہیں اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے لوگ اس چیز کو ڈاپٹ بھی کر رہے ہیں لوگ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں لوگوں ہم سے ہلپ لائن کے اوپر کال کر کے ہمارے آفیسز پر ہمارے سینڈرز پر وزیڈ کر کے اس چیز کو ڈاپٹ کر رہے ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں ان چیزوں کی طرف سے آنطانی منصوبندی کے حوالے سے عوام کو کوئی مسیج دینا چاہیں گے بیلا میں سے یہی ہے دیکھیں ایک تو ایک اچھا رہے ہیں اپنی لائف میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں جوڑ سے بچیں کرپشن سے بچیں اور دوسرا ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا نمادوں کی طرف آئیں اور بچوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں تاکہ ہماری ہماری سوسائٹی کے درے اچھی چیز ہم لوگ ایڈ کر سکیں اپنی لائف کے درے تینکیو سو مچ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کے نام میں ڈاکٹر زبدہ ریاض ہوں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے وسائل بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں آپ کو کیا لگتے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو بہرحال بڑھتی ہوئی عبادی ہے ہماری اور یہ جو سارے پرابلمز ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فراک کی کمی ہے یا انٹریسٹرکچر کی کمی ہے یا سکولوں کی کمی ہے یہ سب کچھ لنک نہیں ہے اس کے ساتھ عبادی کے ساتھ خاص طور پولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبودے عبادی نے اپنے ڈی ایس کیوز ہسپیٹل فراہی مراکیز اور اپنے کیمپس بغیرہ لگاتے ہیں جس میں وہ فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں فری آئیڈیاز بھی دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو اویئر کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں اور اپنا کچھ فائدہ کرتے ہیں اور محکمہ بہبودے عبادی کو اپناتے ہیں بچے ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو محکمہ بہبودے عبادی کا انفرسٹرکچر ہے وہ صرف 30% پاپولیشن تک پہنچ سکتا ہے جو ہماری کپیسٹی ہے کوشش ہم کرتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے انٹرلینکٹ ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے اسپیشلی گرل لڑکیوں کی ایڈوکیشن ہے جو کسی نے ایک سینگ ہے کہ ایڈوکیشن is the best contraception تو وہ اس کی کمی ہے شدید کمی ہے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی دو کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ایڈوکیشن کے ساتھ لینکٹ ہے سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری انفرسٹرکچر کی کپیسٹی جو ہے وہ کام ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا تھا جتنا کہ اب کر لینا چاہیے تھا لیکن اب پچھلے ایک سال سے تو ہم بڑے روبست طریقے سے اس کو بھی یوز کر رہے ہیں جی بلکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر تو محکمہ بھیبودی آبادی سوشل میڈیا پر اپنا خاندانی اور متوازن خاندان کا پیغام مسلسل اویر کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس حد تک اگاہی مل رہی ہے سوشل میڈیا سے جوان نسل جو اس وقت سکسٹی پرسن سے زیادہ ہیں ہمارے ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کو تو دیفینیٹ نہیں مل رہی ہے اب اس میں بھی پھر ایک پرابلم ہے کہ وہ پھر سرویسیز کہاں سے لیں اگر اویرنیس بن گئی تو سرویسیز کہاں سے لیں نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا انفرسٹرکچر اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی دو سٹیپس میں مہن جائے اس میں ہیل دیپارٹمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے اگر ان کے ہاں بھی ہر جو اوکلٹ ہے ان کا اس کے اوپر کانٹرسپٹیوز آویلیبل ہوں تو یہ پرابلم بھی کافی حد تک حال ہو سکتی کم وسائل میں اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے فیملی پلاننگ کتنی ضروری ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ابھی جو آپ ہمارا لوگوں دیکھتے ہو متوازن خاندان خوشحال پاکستان کو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بے شک ان کے بچے جتنے لوگوں اچھی طرح سے تعلیم دلوا سکتے ہیں اچھی خوراک دے سکتے ہیں اچھی پروریش کر سکتے ہیں تو ان پر کوئی پابندی تھوڑی ہے لیکن یہاں وہ الٹ ہو رہا ہے وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ دو یا تین بچوں سے زیادہ نہیں پیدا کرتے اور جو یہاں غربت زیادہ ہے وہ بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ایسٹس بن جاتے ہیں ان کو چھڑ چھڑی عمروں میں کام پر لگا دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ کر کے ان کو دیں گے حالکہ ایسی بات نہیں ہے ایک معاشرے کو صحت مند معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں سب لوگ جو ہیں وہ ان کو اچھی خوراک ملے اچھی تعلیم ملے اور وہ اچھا معاشرہ اس سے ڈیویلپ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ٹوپک کا مقصد جو ہیں صرف بچے روپنا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ اویر کریں کہ وہ فیملی پلاننگ کو اس لیے اپنا ہے تاکہ وہ اپنے وسائل کو بھی دیکھیں تاکہ بچے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ کلکون کی تعلیم و تربیت بھی نہ ہو سکے کلکون کو تعلیم بھی نہ دلوائی جا سکے لوگ اس پر بات بھی کرنا بھی مایوب سمجھنے لگے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا یہی مقصد ہے صرف کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں فیملی پلاننگ کا مقصد تو شعور دینا ہے نا سب سے بڑا مقصد ہی شعور دینا ہے یعنی اس کو اگر جیسے ڈیویلپ معاشرے ہیں وہاں یہ ایک ضرورت ہے ہماری ابھی تک ضرورت نہیں بن سکی تو وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے ہم کہتے ہیں جی چادر جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھلاؤ تو اپنی چادر کے حساب سے آپ بچے پیدا کریں لاہور میں بہت زیادہ فوگ اور سموگ ہو گئی ہے آج کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ بڑتی ہوئی آبادی ہو سکتی ہے ڈیڑھ کروڑ کا شہر بن گیا یہ کہتے بھی آئیں کہ لاہور اس ٹائم سب سے زیادہ پاپولیشن کا شہر ہے کراچی کے بعد تو ڈیفینیٹلی اتنی ٹریفک ہے آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ شہر کی سڑکیں کیا ہوتی تھیں آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم نے تو دیکھا ہوا ایک بڑا پور سکون سا شہر تو اب تو ایسے نہیں ہے اتنی ٹریفک ہے اور پولوشن تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھی جی تو ناظرین آپ نے مختلف آراہ کو سنا ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی پر کابو پانے کا واحد حل خاندانی منصوبہ بندی ہے اور اس کے لیے محکمہ بیبود آبادی کی جارب سے خاندانی منصوبہ بندی کی تمام سہولیات کو ہر خاندان کی دیلیز تک پہنچانے کے لیے پھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں محکمہ بیبود آبادی آپ کا اپنا ادارہ ہے کیونکہ اس کو آپ کا خیال ہے آپ بھی محکمہ بیبود آبادی کے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ساتھیں تاکہ ایک خوشحال معاشر کی بنیاد رکھی جا سکے مجھے تے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بان